جمہو کشمیر سیاسی پارٹیوں کے جو ڈیلیگیشن تھے جو ان کے وفد تھے ان سے ملاقات کی ہے اور چناؤ کے تیاریوں کا ایک طرح سے جائزہ لیا گیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اب اس طرح کی بھی خبریں آ رہی ہیں کہ بہت جلد جمہو کشمیر میں اسمبلی انتخابات ہوں گے کیونکہ الیکشن کمیشن کے ٹیم ہر طرح کے حالات کا جائزہ لے گی جو سیاسی پارٹیاں ان کے نمائندوں سے بھی باتچیت ہوئی ہے میٹنگ ہوئی ہے ایک ایک کر کے تمام جو سیاسی پارٹیاں ہیں ان پارٹیوں کے میں الیکشن کمیشن سے ملاقات کی ہے سیرنگر میں اور ان سے تبادلے خیال کیا گیا ہے سیکیورٹی صورتحال پر بھی ایک طرح سے فوکس رہے گا اور اس کے علاوہ جمہو کشمیر کے جو موجودہ حالات ہیں سیاسی اور سماجی حالات سیکیورٹی کے حالات سب پر ایک طرح سے الیکشن کمیشن کے ٹیم کا فوکس رہے گا حالات کا جائزہ لیا جائے گا اور اس کے بعد یہ خبر بھی آ رہی کہ بہت جلد جمہو کشمیر میں اسمبلی انتخابات کی تاریخوں کا اعلان ہو سکت ہے کیا کچھ ریاکشن ہے کس طرح سے آج کیا کچھ ایٹیٹیوڈ رہا الیکشن کمیشن کی ٹیم کا کیا کچھ سجھاؤ دیئے گئے ہیں آج اسی کو ہم جے کل ایچ پرائیم ٹائم میں سمجھنے کی کوشش کریں گے اور چرچہ میں بہت خاص مہمان میرے ساتھ جڑ گئی ہیں بہت جلدی اپنے مہمانوں کا آپ سے تعریف کرا دیتا ہوں میرے ساتھ ایڈوکیٹ افراجان ہے جو اسپوکس پرسن ہے ترجمان ہے جمہو کشمیر نیشنل کانفرنس ہے وہ ہمارے ساتھ اس چرچہ میں جڑی ہوئی ہیں ہمارے ساتھ جمہو کشمیر کانگریس کی سینئر لیڈر نمرتہ شرمہ جی بھی اس چرچہ میں جڑی ہوئی ہیں افراجان اور نمرتہ شرمہ جی آپ دونوں کا بہت استقبال ہے بہت سواگت ہے نیوز اٹین جے کل اچ میں کچھ دیر میں کچھ اور سیاسی پارٹیوں کے جو نمائندے ہیں جو اسپوکس پرسن ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ آگے جڑیں گے اس چرچہ میں ایڈوکیٹ آر ایس پٹھانیہ صاحب جو جمہو کشمیر بی جے پی کے سپوکس پرسن ہیں وہ بھی اس چرچہ میں جڑ گیا ہیں اس بیچ ایڈوکیٹ آر ایس پٹھانیہ جی آپ کو بہت سواگت ہے نیوز اٹین جے کل اچ میں اب میں افراجان آپ سے ہی شروعات کرنا چاہوں گا الیکشن کمیشن کا خود جمہو کشمیر میں موجود ہیں کہ اب اسے یہ ایک بڑا اشارہ مانا جائے یہاں پر ایک طرح سے اب یہ بھروسہ کر لیا جائے کہ جمہو کشمیر میں چناؤں ہونے جا رہے ہیں بہت جلد الیکشن کمیشن دہلی لوٹ کر جائے گا اور وہاں پر پھر تاریخوں کا اعلان ہوگا کیا اب اب بھروسہ کیا جائے افراجان کی جمہو کشمیر میں چناؤں ہونے جا رہے ہیں دیکھیں جہاں تک الیکشن انتخابات کی بات آتی ہے مہراشتہ میں بھی انتخابات ہوتے ہیں میں باقی سٹیٹس میں بھی انتخابات ہوتے ہیں میں نے کبھی نہیں دیکھا ہے الیکشن کمیشن اف انڈیا جو ہے وہ دورے کرتی ہے سٹیٹ کے کہ وہ پہلے دورہ کرے پھر وہاں پولٹیکل پارٹی سے ملے پھر شارت پوار جی کو بھرائے پھر باقی پولٹیکل پارٹی اس کو بھلایا پھر پنچائتوں سے ملے یہ باقی سٹیٹس میں نہیں ہوتا کہ الیکشن کمیشن جو ہے پہلے ٹورنگ کرتی ہے پورے ایریا کی پھر وہ یہ تم تیار ہو تم تیار ہو مجھے یہ سمجھ نہیں آرہا کہ جو الیکشن ہے یہ ایک پروسس ہے جو ہر پانچ سال بعد ہو جانا چاہیے کوئی تیار ہو نا تیار ہو کوئی پولٹیکل پارٹی چاہے الیکشن ہونا نہ چاہے اس سے الیکشن کمیشن کو فرق کیوں پڑھنا چاہیے یہ تو ایک کونسٹیوشن کل کو مان لیجے کوئی پارٹی کہیں ہم تیار نہیں الیکشن کے لیے کیونکہ الیکشن کمیشن الیکشن نہیں کرے گی تو یہ مجھے سمجھ نہیں آتا یہ بار بار طور ان ٹراول کشمیر کی آپ کو سے یہاں کی ہوا کا فضا کا من آپ کو یہاں کا مزا اٹھانا ہے تو اٹھائیے یہ بار بار ہم دورہ کر رہے ہیں دورہ کر رہے ہیں آپ کس بات کا دورہ کر رہے ہیں باقی سٹیٹس کا دورہ نہیں کرتے لیکن ہاں جہاں تک ہماری بات ہے ناشنل کانفرنس اس الیکشن کمیشن اف انڈیا کی جو آج کا یہ دورہ تھا ہم لوگ بھی ان سے ملے اور ہم نے جمہور کشمیر کی لوگوں کی بات سامنے رکھی کہ یہاں پر انتخابات ہو جانے چاہیے جو ناشنل کانفرنس اور یہاں کی عوام جو ہے پچھلے چھ سال سے بول رہی ہے لیکن بات یہ ہے کہ یہ ناشنل کانفرنس کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑھنی چاہیے یہ ہم لوگوں کو اپیل کرنے کی ضرورت نہیں پڑھنی چاہیے یہ سپریم کارٹ کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑھنی چاہیے ایک دیموکرسی میں ایک جمہوریت میں یہ ایک نیچرل پروسیس ہوتا ہے جہاں پانچ سال الیکشن ہوتے ہیں یہاں الیکشن کے لیے لوگوں کو بھی کمنگوائی جا رہی ہے اور ابھی بھی آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے الیکشن ہونے والے ہیں اب جب بارتیہ جنتہ پارٹی کو لگے گا کہ جمہور کشمیر کے لوگ اس قابل ہو چکے ہیں کہ اپنا ووٹ دے سکتے ہیں ان کو یہاں کی لوگوں کی قابلیت میں بروسہ ہو جائے گا تو ہو جائیں گے جب بی جے پی کو یہاں کی لوگوں کی قابلیت میں بروسہ نہیں ہوگا کہہ گا کہ یہ تو نکم میں لوگ ہیں تو نہیں ہوں گے اور رہیں گے سطح میں جس طرح کیا جس طرح سے انہوں نے سطح کو پکڑ کے رکھا ہے جکر کے رکھا ہے اور انشور کر کے رکھا ہے کہ لوگوں کے نمائندے سامنے نہ رہے وہ ہم دس پندرہ دل میں دیکھ لیں گے آپ کی دیکھیں گے انتخابات تو جمہور کشمیر میں پہلے بھی ہوتے تھے بالکل صحیح آپ کہہ رہی ہیں اور اس سے پہلے بھی الیکشن کمیشن کے دورے بھی جمہور کشمیر کے ہوتے تھے اور ایسا نہیں کہ کسی ریاست میں نہیں ہوتے ہیں ہر ریاست کے دورے چناؤ سے پہلے ہوتے ہیں اب جھارکھن میں مہاراش میں چناؤ ہوں گے تو وہاں پر بھی یا جھارکھن کا چناؤ ہوگا تو وہاں کے بھی دورے الیکشن کمیشن کی ٹیم کرے گی لیکن لیکن افراجان آپ نے کہا کہ انتخابات جمہور کشمیر میں ہوتے تھے انتخابات ہوتے تھے لیکن ووٹ کرنے کے لیے کتنے لوگ نکلتے تھے ووٹ کرنے کے لیے لوگ نکلتے نہیں تھے چار فیصد پانچ فیصد اور سات فیصد صرف پولنگ ہوتی تھی جمہور کشمیر میں جی ابھی الیکشن کمیشن کا نوٹسکیشن دو دو یا تین دن پہلے آیا جہاں پہ انہوں نے بات کی کہ سٹیٹس کے چناؤ کی جہاں کہا تھا اس اس سٹیٹ کا جو چناؤ اور الیکشن ہے اس بار ڈیو ہے اور جمہور کشمیر کا نیر پیوچر ڈیو ہے ان تین سٹیٹس کا تو الیکشن کمیشن اف انڈیا نے دورہ نہیں کیا تو مجھے سمجھ نہیں آرہا پہلے تو آپ اپنے آپ کو پتہ ہے چناؤ ڈیو ہے الیکشن ڈیو ہے اس ڈیٹ پہ جو وہاں کی legislative assembly ہے وہ ختم ہو جائے گی نئی legislative assembly بنا نی ہے وہاں کے دورے تو نہیں ہوئے کہ جمہور کشمیر میں نئے تماشے کیا چلتے ہیں اور کتنے ڈینجورس تماشے ہیں کہ آپ ڈیموکرسی کو آپ نے ایک ڈانگلنگ سٹک بنا کے رکھا ہے ایک ڈانگلنگ کیارٹ بنا کے رکھا ہے کہ لوگوں کو آپ بولتے ہیں کہ اگر آپ ٹھیک سے رہیں گے تو ہی ڈیموکرسی ملے گی یہ تو ایک ڈیکٹیٹوریل تینڈنسیز والی سرکار ہے سرکار ہے جو جکڑ کے بل پہ یہاں کے لوگوں کو دبا کے الیکشن کو زبز کر کے بشرمی سے چور دروازے سے یہاں پہ سبتہ میں بیٹھی ہے چلی ٹھیک ہے میرے ساتھ ایک اور بہت خاص مہمان منتظر مہیددین صاحب چیف سپوکس پرسن ہے جمہور کشمیر اپنی پارٹی کے وہ بھی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں منتظر مہیددین صاحب آپ کا بھی بہت استقبال ہے نیوز اٹین جیکیلیچ میں نمرتہ شرمہ جی میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا جس طرح سے ایڈوکیٹ افراجان نے کہا کہ الیکشن کمیشن آیا ہے جمہور کشمیر نیشنل کانفرنس کے ڈیلیگیشن نے ملاقات کی ہے چناؤں کو لے کر کانگرس کے ڈیلیگیشن نے بھی آج سرینگر میں ملاقات کی ہے الیکشن کمیشن کے ٹیم سے کس طرح کے سجھاؤ دیے گئے ہیں کس طرح کا ایٹیٹیوڈ رہا ہے الیکشن کمیشن کے ٹیم کا دیکھیں بلکل میں آج ہماری ٹیم ملی ہے کانگرس کی ٹیم آج جو الیکشن کمیشن نے دورہ کیا ہے جمہور کشمیر میں کشمیر کے اندر بھی شیش کر تو منتظر مہیندین صاحب میں آ رہا ہوں میں آ رہا ہوں آپ کے پاس میں نے نمرتہ جی سے سوال لیا جی نمرتہ جی کنٹینیو کیجئے جی جس طرح سے ہم پچھلے دس ورشوں سے چناف ڈالنے کا حق ہو چکے ہیں جب سے بھارتی جنتہ پارٹی سٹیٹ کے اندر گزی ہے یہ بہت ہی شرمناک ہے اپنے آپ میں بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے کہ وہ دس ورشوں سے یہاں چناف نہیں کروا پائی دیکھیں اس سے پہلے بھی چناف ہوتے تھے آج پانچ سالوں میں جب ان کی سرکار ہے تو ہی یہ کہتے ہیں چناف ہونے کے حالات نہیں ہیں اس کا مطلب یہ یہاں سرکار چلانے میں ناکامیاب رہے ہیں آج بھی یہ چناف جو دورے روز روز ہو رہے ہیں لوگ سبا کی چناف سے پہلے بھی دورے ہوئے تھے اور کہا گیا تھا بھی 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 ب ایک 55 کے اندر نہیں کی جاتی جو ری آرگنیزیشن ایکٹ ہے اس کے اندر یہ جانتے ہیں یہ ہار کو تفسر کرتے ہیں اپنی کی ہماری ہار سامنے کھڑی ہے اسی لئے گورنر کو زیادہ پاورز دی گئی اب ان کا الیکشن کروانا ایک ان کے لیے بہت ضروری ہو گیا کیونکہ سپریم کی کوڈ کی گائیڈ لائنز ہیں ان کی سپٹیمبر سے پہلے چناف کروانے ہیں الیکشن کمیشن کا یہاں آنا مجھے نہیں رکھتا یہ ایک روز روز آنا روز روز جانا یہ کیا کہنا چاہتے ہیں یا تو الیکشن کمیشن کے اوپر آج جو انسان کا اس سمویدھانک سنسکھاؤں پہ جو جمہو کشمیر کے ایک سیٹیزن کا جو ایک اس کے اوپر ایک بشواس تھا نمرتہ جی مجھ سے بہتر جمہو کشمیر کے حالات آپ جانتی ہیں جس طرح سے اپوزیشن سوال اٹھا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن بار بار دورے کر رہا ہے تو آپ یہ دیکھئے کہ بھارت کے دوسرے اسٹیٹ کے مقابلے میں جمہو کشمیر تو بہت سنسٹیو اسٹیٹ ہے آپ دیکھئے کہ پہلے کشمیر میں کس طرح سے آتنکی حملے ہوتے تھے دیکھئے دیکھئے آپ نے بہت ساری دیکھئے دیرہ ٹو ویس ٹو سی آ تنگ آپ کہیں گے گلاس بھر ہے میں کہوں گی آدھا کھالی ہے تو اس طرح سے دو چیزیں ہیں اس کو دیکھنے کی یہ سنسٹیو اسٹیٹ ہے اور یہاں پہ ڈیمکریسی کی آپ نے ہتیا کر دی جہاں کے لوگوں کو آگے لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ کچھ گلت ہو رہا ہے آپ نے وہاں کے نمائندوں کو حق چھین لیے ہمیں بوٹ ڈالنے سے بلکل محروم کر دیا ہمارے لوگوں کو آج آپ نے بندوہ مزدور بنا کے رکھ دیا آج آپ جو یہاں نمائندے بھی چنے جائیں گے یہاں کا مکھے منتری بھی ہوگا ہوں اس کے بھی رائٹس آپ نے سیدھے موڈگیج کر دیا ڈلی کے اندر تو میں آج پٹھانیا صاحب سے آپ کے مادم سے ہی جاننا چاہتی ہوں کیا یہ اس پیسلس سے خوش ہے کہ گوانر کو زیادہ پاورز دی گئی کہ ایک نومینیٹڈ ایل جی کو زیادہ پاورز دینا کیا یہ سمجھتے نہیں کہ یہ گھاتا کے ڈیمکریسی کے لیے پہلے تو ارس امیدھینک طریقے سے اتنے ورشوں تک یہاں چناب نہ کروانا اور ایل جی کو یہاں بھٹھائے رکھنا اور وہ ایل جی جن پہ گھر ہو گمبیر آروپ ہو بھرشتہ چار کے ان کو ہٹانے کی بچائے زیادہ پاورز دینا کیا درشاد ہے جمہو کشمیر کی آج دصویر آپ دیکھیں گے آج جو سمارٹ سٹی کے تحت جمہو کشمیر بہتا نظر آ رہا ہے آپ نے تلاب اور ندی میں کنورٹ کر دیا ہے اس کی ذمہواری کون لے گا اتنا بھرشتہ جار ہر قدم میں بھرشتہ جار تو آج اس کی ذمہواری کس کی بنتی ہے مجھے لگتا ہے چنے ہوئے نمائندے ہوتے لوگوں میں جواب دیکھ ہوتی میرا دروازہ کٹکاتا کوئی آ کے کہ بھئیہ یہاں پہ ایسے ہو رہا ہے لیکن آج جائیں گے کس کے پاس سکریٹ کے اندر بہت سے لاکہ لوگ بھی آج تو ہم لوگ چناؤں پہ بات کریں ایک امید بندھی ہے ایک امید بندھی کہ جمہو کشمیر میں اب چناؤں ہونے جا رہے ہیں ٹھیک ہے دیر آئے درست آئے پانچ سال انتظار کرنا پڑا لیکن اب ایک امید کی کرن نظر آ رہی کہ اب ایک طرح سے چناؤں ہونے جا رہے ہیں پتھانیا جی میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا آریس پتھانیا جی آریس پتھانیا جو سوال یہاں پر نمرتہ شرمہ جی نے کیا افرا جان جی نے جو سوال اٹھائے ہیں ایک چناؤں کے لیے جمہو کشمیر اپنے چناؤں کے لیے روز روز آواز اٹھا رہے ہیں کہ چناؤں کرو بھییا چناؤں کرو تو کتنا دردناک ہے بھارت کا اچھا ہے پتھانیا جی جواب دے رہے ہیں آج جو سوال اٹھائے ہیں آریس پتھانیا جی نے سنا ہے آریس پتھانیا جی نے سنا ہے دونوں لوگوں کو جواب دے رہے ہیں مجھے مجھے آپ کے بات بات پوری جی اس خط میں آروہ نمرتہ جی میں آ رہا ہوں میں ایک ایک کر کے آ رہا ہوں جی جی منتظر محیط دین صاحب میں آ رہا ہوں میں آ رہا ہوں ایک ایک کر کے آ رہا ہوں سب کے پاس جی ایفراجان بول سکتی ہے ایفراجان بول سکتی ہے ایفراجان جی جی ایفراجان بول سکتی ہے ایفراجان بول سکتی ہے ایفراجان بول سکتی ہے جی کچھ کہہ رہی ہوں اس کے بعد میں نمرتہ شرما جی آپ کے پاس بھی ہے اور منتظر محیط دین صاحب بھی کافی دیر سے ویٹ کر رہے ہیں ان کے پاس بھی مجھے جانا ہے ایفراجان جلدی سے پھر بات رکھے جی پہلی بار اگر آپ کو لگتا ہے کہ ڈیموکرسی میں کہیں پہ خامی ہے کوئی الیکشن ہے جو صحیح آپ کو ٹھیک نہیں لگ رہا ہے جیسا آرس پتھانیا جی نے کہا تو آپ کیا کریں گے آپ الیکشن پروسس کو اور مضبوط بنائیں گے آپ ڈیموکٹرسی کو اور مضبوط بنائیں گے انہوں نے کیا کیا انہوں نے دستال سے الیکشن ہی نہیں کرائے اور یہ کہتے ہیں کہ چونکہ کھامیاں رہ گئی کی نیشنل کانفرنس کے وقت میں اسی لیے ہم نے الیکشن ہی ہڑ پا دیے یہ ان کا لوجک ہے نہ مجھے سمجھ آئے گا نہ جنتا کی عوام کو سمجھ آئے گا لیکن انہیں بڑا سمجھ آئے گا کیونکہ اسی طرح سے انہوں نے چور دروازے سے انہیں یہ لوجک بڑا اچھے سے سمجھ آئے گا دوسری بات یہ وہ لوگ ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم پراجہ کنٹر کو واپس لائیں گے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پہلی بار سٹنگ چیف منسٹر کو جیل میں بند کر دیا اور کہا کہ اس پینسے پر بند کر دیا جو پینسہ کہیں ہے بھی نہیں اور ان کا نام ایف آئی آر میں ہے بھی نہیں کیونکہ اتنا ڈر ان کو اپوزیشن سے لگتا ہے کوئی اپوزیشن لیڈر ایسا نہیں ہے جس کے گھر پہ ایڈی کی ریل میں چرچہ میں منتظر موید دین ساپ کو بھی جوڑ لیتا ہوں وہ ویٹ کر رہے ہیں اس کے بعد اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے میں آگے بڑھیں گے میں نمرتہ جی آپ کے پاس بھی آ رہا ہوں آریس پٹھانیا جی آپ کے پاس بھی آ رہا ہوں میں منتظر موید دین ساپ الیکشن کمیشن کی جو ٹیم ہے وہ جمہو کشمیر کے دورے پر ہے آج سرینگر میں تھی لیکن جمہو کشمیر اپنی پارٹی کا کوئی ڈیلیگیشن یا کوئی ممبر ملنے کے لیے نہیں گیا کیا وجہ ہے آپ لوگ کیوں پیچھے رہ گئے آپ کو انوائٹ نہیں کیا گیا یا آپ خود سے نہیں گئے نہیں ایکچولی کیا ہے کہ یہ جو الیکشن کمیشن نے بلایا ہے انہوں نے بلایا ہے انہی پارٹیز کو جو ریکاؤگنائز پارٹیز ہیں اور جو ریجسٹریڈ پارٹیز ہیں ان کو نہیں بلایا گیا ہے چونکہ جمہو کشمیر اپنی پارٹی صرف چار سال پہلے مورزی وجود میں آئی ہے جی وہ ابھی ریکاؤگنائزر نہیں ہے بلکہ ریجسٹریڈ ہے اس لئے انہوں نے ابھی تک ہمیں نہیں بلایا صرف بی جے پی نیشنل کانفرنس پی ڈی پی اور عام آدمی پارٹی کے علاوہ لوگ جن شکتی کے نمائندوں کو بلایا میں یہ ضروری بتانا چاہوں گا کہ جو پلیٹیکل پارٹیز تشویش کا اظہار کر رہی ہے جی کہ الیکشن میں دیری ہو رہی وہ بلکل صحیح ہے دس سال پہلے یہاں چنا ہوئے ہیں اور چھے سال سے یہاں اپنی شرکار ہی نہیں لوگوں کے پاس اس پہ جتنا بھی تشویش کیا جائے وہ بلکل کام ہے اگرچہ سپریم سپریم کورٹ کا آڈرز بھی ہیں کہ سپٹمبر سے پہلے الیکشن کر لیجے تو اس میں پروسس شروع ہوا ہونا چاہیے تھا لیکن بڑی بدقسمتی کی بات ہے حال ہی میں پارلیمنٹ الیکشنز میں تمام تمام ووٹر لسٹس کمپلیٹ ہونے کے بعد پولنگ سٹیشنز کے ڈیٹیلز کمپلیٹ ہونے کے بعد ان کا جو لوکیشن ہے ان کو پورا اپرو کرنے کے بعد اور اچھی خاصی ووٹنگ ہونے کے بعد آج کے دورے کا کوئی خاص تک بنتا نہیں تھا اس لیے پلیٹیکل پارٹی جو جمعہ کشمیر کے ہیں وہ تشویش جو اظہار کر رہے ہیں وہ بلکل مناسب ہے تو اب وہ الیکشن کمیشن کے لوگ جو آئے ہیں یہاں تو میں ابھی نیشنل کانفرنس پی ڈی پی کے نمائندوں کا بیان سن رہا تھا جو ان سے ملے ہیں تو شکر ہے کہ انہوں نے اتمنان کا اظہار کیا کہ ہم الیکشن کمیشن سے ملے انہوں نے ہمیں یقین دلائے کہ آپ یہاں الیکشن جلدی ہونے جا رہے ہیں تو اس طرح ہم الیکشن کمیشن کے رویے سے متفق ہے اور مطمئن ہے تو میں بھی ہماری پارٹی بھی انہیں پڑھانی جی دیکھیں اپوزیشن ابھی بھی بھروسہ نہیں کر رہا ہے آپ پوزیشن کو ابھی بھی بھروسہ نہیں ہو رہا ہے کہ چناؤں ہوں گے الیکشن کمیشن جبکہ جمہو کشمیر کے دورے پر ہے حالات کا جائزہ لے رہا ہے لیکن ابھی بھی پورے طور پر جو اپوزیشن نے مطمئن نظر نہیں آ رہا ہے کہ چناؤں ہوں گے سوال یہ اٹھا ہے کہ بار بار یہ دورے کیوں ہو رہے ہیں میں ارز کروں میں ارز کروں جو ابھی تک اعلانات ہوئے پھر ان پر امبر نہیں ہوا تو اپوزیشن پارٹیز کا یہ اظہار برہمی کرنا حق بے جانب ہے یہ بلکل برحق ہے لیکن ابھی جو جو ان سے آج بھرے کانگرس کے مائندے جو جو جنا ہو گے وہ اسٹورک روٹر ٹرناؤٹ کے ساتھ ہوں گے اور مجھے لگتا ہے لوگ صبح کا جو ریکارڈ ہے وہ اس پر جمہو کشمیر کے لوگ پراث کریں گے دو اور تیسرا اس ویدھان صبح چناؤں میں بھارت کی جنتہ پارٹی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی اپنے دم پر سرکار بنائے گی بھارت کی جنتہ پارٹی کا مکھے منتری ہوگا جمہو کشمیر میں لوگ صبح میں تو آپ نے چناؤں بھی نہیں لڑا تھا لوگ صبح میں تو آپ نے کشمیر میں چناؤں بھی نہیں لڑا تھا میں بھارت کی جنتہ پارٹی سب سے بھی نہیں لڑا تھا جو ٹھوٹی ٹھوٹی بھی نہیں لڑ پایا آپ جو ٹیسری سرک کی وہ بھی آپ نے کشمیر کو دے دی آپ نے کہا کہ جمہو میں ہم بیلنس کرنے جا رہے ہیں آپ نے 3 اسٹو ٹو کی بات کریں گے بیجے پی جمہو کشمیر میں سرکار بنانے جا رہی ہے چناؤں اگر ہوتے ہیں تو بیجے پی سرکار بنائے گی نمرتہ جی جی دیکھیں مونگیری لال کے حسین سپنے یہ دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھیں جمہو کشمیر کی جنتہ نے ایک بار ان کو ووٹ دے کے بہت بڑی جو گلتی کی سپنے دیکھنا کوئی بری بات نہیں ہے اس کے لیے دیکھنے دیجئے سپنے بلکل اپنے آپ کو اپنے آپ کو اس وقت جیسے ابھی تک ماف نہیں کر پا رہے جمہو کشمیر کے لوگ جو انہوں نے تباہی کا منظر دوہزار چودہ کے بعد دیکھا یہ تو ایک ایم ایل اے رہے ہیں آج یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ ایک ڈیموکراتک سسٹم کو برحال کریں گے جبکہ ایک نومینیٹیڈ نمائندے کو ساری پوز دے کے ہی ڈیموکراتک سسٹم کو برحال کریں گے اس کا مطلب یہ بھی یہ چنے گئے تھے تو یہ وہ کام نہیں کر پائے تھے اب وہ نومینیٹیڈ ایل جی یہاں بیٹھ کے کرے گا پہلی بات دوسری بات یہاں لوگ تندر کی جس طرح سے قتل کیا گیا اور یہ اس کی شاباشی دیتے ہیں کہ ہاں اتنی دیر چناؤ نہیں ہم نے کروائی یہ بہت اچھی وجہ ہے اس کا مطلب جو پرانی جو پرانی سب میں آ رہا ہوں یہ کہتے تب چناؤ اچھے نہیں ہوئے تھے ریڈ ہوئے تھے لیکن آپ اس الیکشن کمیشن کے پروسس کو اپنے سی جی آئی کو باہر کر دیا آپ نے سنویدانک سنستاؤ کو کس طرح سے کھیلا کس طرح سے ہم نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن کے دو جیرمین نے یہاں پر دو دو الیکشن کمیشن کمیشن سے نیزائن کیا وہ سب انہیں کے کاریکار میں ہوا کس طرح سے آپ نے جمو کشمیر کو آج لوٹا یہاں لوٹ خسود بچائی وہ آپ کے کاریکار میں ہوا ریموٹ کنٹرول سے سرکار آپ چلا رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ یہاں لوگ تندر کا کھٹلا اس سے پہلے کھٹلا ہوتا تھا آپ جنہوں نے تین لوگ سبا کی سیٹس پہ اپنے کینڈیڈیٹ بھی نہیں دیئے تو آپ کس طرح سے کلیم کرتے ہیں آپ کا یہاں سے چیفنسٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے میں افرا جان اور منتظر مہیدین ایک کر کے دونوں لوگ کے پاس آ رہا ہوں ٹھیک ہے میں سب سے ریکویس کر رہا ہوں ایک ایک کر کے کیونکہ کچھ وائس پرابلم ہے اس وجہ سے دو لوگ بول رہے ہیں تو آواز کے لیے نہیں آ رہی افرا جان جی دیکھیں دار بار میں کہنا چاہتی ہوں کہ ان کا لوجک یہ ہے کہتے ہیں چونکہ پینتیس سال پہلے کہ مانتے ہیں کہ پینتیس سال پہلے الیکشن رگ ہو گئے تھے اسی لیے بی جے پی نے جواب دیا کہ انہوں نے دس سال الیکشن بند کر دیا اور خود سبتہ اور پرسی پہ بیڑ گئے اس کے بعد جب الیکشن کی بات آئی سامنے الیکشن ہونے لگے انہوں نے کہا جمہور کشمیر کے نمائندوں سے کہ جو نمائندہ جمہور کشمیر کی عوام چنے گی اس نمائندے کے پاس کوئی پاور ہی نہیں ہوگا جو نمائندہ سینٹر سے چنا جائے گا سارا پاور جو ہے بھارتیہ جنتہ پارٹی کے پاس رہے گا جمہور کشمیر کے عوام کے نمائندوں کے پاس اس کے بعد انہوں نے کوئی پاور ہی نہیں رکھی ان کو ایک تماچہ مار دیا جناب کے نام پہ تیسری بات اب کہتے ہیں کہ ہم ہی لوگ جو ہیں چیف مینسٹر بنائیں گے اگر ان کو اس بات پہ یقین ہوتا نا جناب کہ یہ لوگ چیف مینسٹر بناتے ان لوگوں نے الیکشن آج سے پہلے 6 سال نہیں آج سے پہلے 8 سال ہی کر دیئے ہوتے ان کو پتہ ہے کہ ان کا کوئی چیف مینسٹر بننے والا نہیں ہے اسی لیے اتنا ہر بنا رہے ہیں ایک آخری بات کہنا چاہتی ہوں میں الیکشن کمیشن اوپ انڈیا سے ایک ریکویسٹ درخواست کرنا چاہتی ہوں اگر آپ کو پھر سے ریڈینیس دیکھنا ہے کہ کیا تیار جمہور کشنی تیار ہے الیکشن کے لیے یہاں مت آئیے بار بار ہم لوگ تیار ہیں دلی جائیے بی جے پی کے دفتر جائیے اصلی تیاری آپ کو جو جائزہ آپ کو لینا ہے وہ آپ کو بی جے پی کے دفتر میں لینا ہے بی جے پی کے دفتر میں دیکھیں وہ لوگ تیار ہیں یا نہیں جی 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 میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جو یہاں یہاں جمہوریت کی دجیاں اڑائی گئیں جمہوریت کی جو دجیاں اڑائی گئیں مرکزی سرکار کی طرف سے جس میں مینڈ رول بی جے پی کے آہ لیڈرز کا ہے حکومت ان کی ہے وہی چلا رہے ہیں تو جمہوریت کے عوام کے ساتھ بہت ساری زیادتیاں ہو رہی ہیں آپ اپنی پارٹی کا سپورٹ بھی کر رہی تھے یہیں بجے پی تو لوگ سبا کشمیر میں آپ کا سپورٹ بھی کر رہی تھے وہ میں نے پہلے بھی عرض کیا اپنی پارٹی نے اپنی پارٹی نے اس چیز کی کلیریفکیشن بھی کہ ہم نے کوئی سپورٹ نہیں مانگا تھا ہماری ایک چوک ہو گئی کہ جب ریوندر رینہ جی نے کہا کہ ہمارا پمپوشنی تک چلو بیٹ اور بال ہے ہمیں اسی وقت اس چیز کا کاؤنٹر کرنا چاہے تھا ہم نے پبلکلی مان لیا ہم سے گلتی ہوگی ہم نے اس چیز کا کاؤنٹر نہیں کیا لیکن حقیقت یہ ہے کہ نہ ہمیں بی جے پی کے ساتھ کوئی واسطہ تھا نہ ہے نہ رہے گا جو پارٹی جمہور کشمیر کے عوام کے حقوق کی دشمن ہے یہاں کے جمہوری اداروں کی دشمن ہے اس پارٹی اور ہمارا کوئی ملیل نہ ہو سکتا ہے نہ نمرتہ شرمہ جی نمرتہ شرمہ جی دیکھیں اب اب ان کے چناؤ چناؤ کو لے کر چناؤ کو لے کر بھلے ابھی کنفیوزن ہو لیکن کانگریس تیاریوں میں جن گئی ہے کانگریس کے آج بہن میں ایک بڑی میٹنگ تھی جمہور کشمیر کانگریس کی تو تیاریوں میں تو کانگریس جن گئی ہوئی ہے کانگریس لوگوں کے ہیتوں کی بات کرتے ہوئے ہمیشہ سے چناؤوں کے لیے تیار ہے کیونکہ آج جن جن جو یہاں پہ پبلک جس طرح سے پریشان ہے جس طرح سے یہاں پہ آج لوگوں کو مسیبتوں کا سامنا کر رہا پڑ رہا ہے پچھلے پینتالیس ورشن میں سب سے زیادہ بے روزداری در ہے یہاں ہنگر انڈیکس کی کیا حالت کر دی ہے کرپشن نے برا حال کر دیا اسٹیٹ کا ریت بجری کی بات کرے تو تیرہ ہزار کی ٹولی آج تین ہزار کی ٹولی آج تیرہ ہزار میں بکتی ہے مکان بنانا دوشن کر دیا ہے تو یہ جو ایک کرپ سرکار ہے اس کو ہٹانے کے لیے کانگریس پارٹی تو کب سے چناف کی مانگ کر رہی ہے ہم نے تو لوگ سبا کے ساتھ کیونکہ ان کا ایک اجنڈا تھا جی ون 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 کانٹری وان الیکشن تو ہم تو چاہتے تھے کہ لوگ سبا کے ساتھ یہ چناف کراتے لیکن کیونکہ یہ اپنی ہار کو سامنے دیکھ رہے تھے انہوں نے چناف نہیں کروائے اور بلکل ٹھیک کا افراجان نے کی آج ان کمیشن کو یہاں آنے کے دورے کرنے کی ضرورت نہیں ہے جس طرح سے ڈی لیمیٹیشن کا خاکا بی جے پی آفیس میں تیار کیا گیا الیکشن کمیشن کو بی جے پی آفیس جا کے دیکھنا چاہیے کہ ان کی تیاری پوری ہے یا نہیں اور انہیں پتہ لگ جائے گا کہ وہ ہار سامنے ہے آریس پڈھانی جی آریس پڈھانی جی آریس پڈھانی جی بی جے پی بی جے پی ہار سے ڈر رہی ہے کیونکہ ہمیشہ سے اسی طرح کے دعوے الیکشن کمیشن کرتا رہا الیکشن کمیشن آج جو بلکل ان کا نیرےٹیو پٹ چکا ہے یہ ایکسپوزڈ ہیں یمو کشمیر کے لوگوں کے سامنے شاید اسی لیے کانگریس کھاتا نہ کھول پائی اور نیشن کانفرنس کے سربرا اور پیپلز جموکریٹک کے پارٹی کے سربرا یہ دونوں ان کو موک ہی کھانی پڑی ہے ہاں دو سیٹ وہاں پہ ضرور نیشن کانفرنس کو ملی ہے لیکن اور دونوں ایک ریلیجیس لیڈر ہیں ایک سیکٹ کے لیڈر ہیں اور ان کے فالور سے ان کو بول ڈال کے ان کو جتوائی یہ خوش پیامی میں بھٹ رہے ہیں اب یہ تو بھروسہ دلا دیجئے کہ چناؤں ہوں گے آرے اس پڑھانیا جی ابھی تک تو یہ لوگ مانی نہیں رہے کہ چناؤں ہوں گے دیکھیں میں نے کہا کہ بھارت کے لئے اپنا بکشبہ کہ بھارت کے جنتا پارٹی چناؤں کو پسکت کر ہے یہ جو سپریم کورٹ سپریم کورٹ بار کہہ رہے ہیں میں جب اپنا بکشبہ چاہتا ہوں یہ سپریم کورٹ کا ڈریکشن نہیں کوئی اپنا بکشبہ دیا ہے اور میں کہتی ہوں کہ ان کو ہماری سٹیٹ روٹ بہال کرنی چاہیے جس کو فلورا پارلیمنٹ نے بہت بار کہا کہ ہم دے گے آج یہاں سے جس طرح سے لیجی کو زیادہ طاقت دینا یہ اپنا بکشبہ دینا ہے کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ سٹیٹ روٹ بہال کریں گے جب آپ پہ آروپ ہے جس کو آپ کو سٹکھ کرنا چاہیے اسٹیٹ کو بحال کر کے اور ہم نے جناب جل سے جل سے جل سے پہاکے سپریم کورٹ کے کہنے پہ آپ جناب کروانے ہیں جناب ورنہ آپ کہاں کروانا چاہتے ہیں آپ تو اس کو لوٹ کے بالکل آپ پیچھے نہیں دائیں دس ورشل سے آپ نے جو حال کیا ہے جمہو کشمیر کا جمہو کشمیر کے لوگ بھاجپا کو نہ پہلے کبھی چاہا تھا اور اب اس گلتی کے بعد نہ دوبارہ کبھی ہاں پہ بھاٹھپا کی سرکار بنے گی کھوڑ پھ RiP آپ باتنین بولدیا میری بنمرتا ک ساتھ یہ ہے جمو کشمیر کے لئے نرایک موڈ جیچے چاہے جمو کشمیر میں روزدار کی بات کریں جمو کشمیر میں زاہ nikی ویقات کی بات کریں جمو کشمیر میں دکھ رویسٹ radically ٹھائی رویسٹمنٹ کی بات جمہور کشمیر کے سیکیورٹی سٹریو کی بات کریں بانٹ اگستر دوہوزار انیس کے بعد آج برچ دوہوزار انیس کے بعد دیر سے سی چینج جو جمہور میں جو محرم کا جلوس یا جنمازمی کا جلوس یا میں شرین اگر ہوا آج سردہ کمیر آج کو گیرہ بارہ 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 بجے وہ لوگ جو پولو ویو بارکیٹ سے تکویٹ کرتے ہیں وہ بندے ہوئے کشمیر کی ایک خیزہ کو پورے جسے کہہ کر دنیا میں ترچھاتے ہیں جمہور کشمیر میں بیروزگاری کا ریٹ کیا ہے آپ کو پتہ ہے آپ کو پلو ویو کی لائٹے تو دیکھ گئیseits کی پولو ویو کی لائٹے تو آپ نے دیکھ لئی آپ کو یہ پتہ ہے کہ جمہور کشمیر میں آج بیروزگاری کا ریٹ کیا ہے وہی بیروزگاری جو 2010 میں 7% ہوا کرتی تھی وہی بیروزگاری آج 30% پہنچ گئی ہے بھارتیہ جنتہ پارٹی کے اندر اس کا کوئی جواب ہے آپ کے پاس اگر لوگوں کے اگر آپ نے لائٹیں دیکھی ہوتی بہت اچھا ہے اگر ان لائٹوں کے پیچھے جو لوگوں کے گھر ہیں اگر وہاں گئے ہوتے اور وہاں دیکھا ہوگا کہ ایم اے کر کر کے پی ایچ ٹی کر کر کے انجینئرنگ کر کر کے ہمارے بچوں کے پاس شام کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے کسی کی شادی نہیں ہو رہی ہے کسی کا گھر آگے نہیں چل رہا ہے کیونکہ روزگار نہیں ہے تو آپ شاید آج بسید رہے ہوتے بولیے بولیے جو آپ اپنا جواب دیجئے نا ٹھیک ہے ہم نکم میں ہیں جو جمع کشنیر اس کا سرکار جو ہے آپ تو دس سال سے سرکار میں ہیں آپ اپنا جواب دیجئے بہاریتی کرنیٹا پارٹی کو ویراؤست میں بلا وہ جمعہ کشنیر آپ نے بلا دیا جمعہ کشنیر آپ نے بلادیا آپ پشتے دس سال سے سرکار میں ہیں آپ نے ہم آپ نے پینینشل زپاند کا خڑک آپ جمعہ کشنیر میں ہے جمعہ کشنیر میں ہے گمہ کشنیر میں ہے کہ وہ جمعہ کشنیر عق Ledکہ آپ کو بیروزگاری سات پرچے تھی جو یہا ہے اس کا محافظہ سے ٹھیک ہے تو یہ جا ہے وہ بیروزگاری 10% کیوں ہوگا ہے اور بدلاو آئے گا امید امید یہی ہے کہ اب چناؤں ہوں گے اور ایک نئی شروعات ہوگی ٹھیک ہے بدلاؤ 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 چناؤں کے بعد کتنا ہوگا یہ دیکھنا بہت اہم ہوگا منتظر مہیددین صاحب منتظر مہیددین صاحب دیکھئے دیر دیر تو ضرور ہوئی ہے پچھلے پانچ سال سے انتخابات نہیں ہوئے لیکن اب ایک شروعات ہونے جا رہی ہے لیکن ابھی بھی سیاسی پارٹیاں جو ہیں جمہو کشمیر کی وہ نہیں ماننے کی چناؤں ہوں گے آخر ایسا کیوں الیکشن کمیشن بار بار کہہ رہا ہے اور پھر سپریم کورٹ کا بھی ریمارک ہے سپریم کورٹ نے بھی کہا ہے کہ تیس تاریخ تیس ستمبر سے پہلے چناؤں کرائے جائیں تو آخر بھروسہ کیوں نہیں ہو رہا ہے دیکھیں دیکھیں اس میں ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو مرکزی سرکار نے کئی بار اعلانات کیے کہ اب چناؤں ہوں گے اب چناؤں ہوں گے لیکن اس پہ کوئی عمل نہیں ہوا تو اس چیز سے بروسہ اڑ گیا اعتباریت ختم ہونے لگی لیکن ہمارے پاس جمہو کشمیر کی ریجنل سے پولٹیکل پارٹیز کے پاس یا کانگرس کے پاس اور کوئی چارہ بھی نہیں ہے کہ جو ملک کا سب سے انڈیپنڈنٹ ادارہ الیکشن کمیشن آف انڈیا ہے کہ اس پہ بروسہ نہ کریں ہمیں اس پہ بروسہ اب کرنا ہوگا اور جو آج انہوں نے یہاں کے پولٹیکل پارٹیز کے نمائندوں کو بالکل یقین دلایا ہے کہ اب الیکشن سپٹمبر سے شروع ہو جائیں گے انقریب وقت میں سپریم کورٹ کا جو ڈیٹ ہے اس سے پہلے پہلے تو ہمیں اس پہ اب کی بار بروسہ کرنا ہوگا اور امید کرنی ہوگی کہ الیکشن کمیشن جو ایک آہ گہر جانب دار ادارہ ہے اور حالیہ پارمنانی الیکشنز میں بہت اچھا کردار رمائیہ ہے وہ بالکل اپنے وعدوں کو عمل آئے اور الیکشن سپریم کورٹ کی آہ یقین دہانی کے مطابق سپٹمبر سے پہلے یہاں انجام دلوا دیں یہی اب ہم امید کریں گے اور بروسہ بھی رکھیں گو رکھنا بھی چاہئے تب ہی تو دیش کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا ہمیں جہاں تک یہاں کی ابھی آپ نے افراج جان جی نے بات کی یا نمرتہ جی نے بات کی جو یہاں کی جمہوریت یہاں کے قوان ان کی دجیاں اڑائیں بارتیا جنتا پارٹی نے ان کی سرکار نے تو جمع کشمیر کے عوام وہ کسی بھی صورت میں نہیں بھولیں گے اور اس کا جواب وہ انشاءاللہ تعالی ووٹ کے ذریعے دے دیں گے جب اس پارٹی کو بنیادی بنیاد سے ہی سرے سے ہی نکار دیں گے لیکن ایک بات ضروری ہے کہ ہمیں جمہوری ادارت کو مضبوط کرنا ہوگا جمہوریت کو مضبوط کرنا ہوگا جو کہ ملک کے آئین نے ہمیں حق دے ہیں اور جو ملک کی سالمیت کے لیے بہت ضروری ہے اور بہت ضروری ہے جہاں پرامنشن صاحب نے اعلان کیا ہم سوا سو کروڑ دیش باشیوں کو کٹے چلیں گے تو وہاں جو یہ جانب داریاں برتا رہے ہیں وہ غلط ہیں اور جو یہ آئے دن مذہبی معاملات میں دکل دے رہے ہیں ایک طرف آپ کے تیاریاں بھی چل رہی جو سیاسی پارٹیاں ان کے تیاریاں بھی چل رہی اور دوسری طرف آپ لوگ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ چناؤ ہوں گے الیکشن کمیشن کے جو دورے ہو رہے ہیں ان دوروں کو بھی شک کی نظر سے کیوں دیکھا جا رہا ہے کانگریس کانگریس ایک پولٹیکل پارٹی ہے اس کو تیار رہنا ہے چناؤوں کے لیے ہمیشہ اور ہماری جو سٹریٹیجی ہے وہ تیار رہنی چی کبھی بھی چناؤ ہو اس کے لیے لیکن جہاں تک یقین ہے کہ الیکشن کمیشن چناؤ کروا پائے گا جب تک دلی میں نہیں چاہے گی کہ یہاں چناؤ ہو تب تک چناؤ نہیں ہوں گے یہ آپ لکھ کے لے لیجئے دلی میں چاہے گا کہ چناؤ ہو ان کے اپوزیشن ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے تب تک چناؤ نہیں ہوں گے ارس پڑھانی ہے یہ اپوزیشن ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ چناؤ ہو گے اور اس کا جواب ہم بھوٹ سے ہیں یہ دکھائی نہیں دیں گے بھرے طریقے سے پٹیں گے ایک بار اور دوسرا انہیں عادت ہے عادت سچ نہیں تو آپ میں پڑھانی ہے یہ کہہ رہا ہوں ڈھانی ہے کیسے کیسے بھروسہ ڈلائیں گے آپ پوزیشن کیسے بھروسہ ڈلائیں گے کہ چناؤ ہونے جا رہے ہیں لوگ سبا کا ریلیکشن دیکھا ہے جس میں موڈی جی کو چارچکر لگانے پڑے امیچہ جی کو لگانے پڑے یوگی جی کو لگانے پڑے وہ چناؤں دیکھا ہے آپ نے کتنی سیگمنٹ میں آپ بچ کے نکلے ہیں جموکریٹیس گنڈے بن گئے ہیں یہ لوگ جموکریٹیس گنڈے بن گئے ہیں ملک کے آئین کو مقدس آئین کو اپنی جاگن سمجھ کر کے رکھا ہے اور جب چاہے جو چاہے دجیاں اڑاتے رہتے ہیں قوانین کے اور ہمارے جذبات سے کھے لی جا رہی پڑھانیا جی آپ کیسے بھروسہ دلوائیں گے پڑھانیا صاحب کیا اتنی دیر لگ سکتا ہے کیا اتنی دیر کے لیے کوئی ایل جی گوان کر سکتا ہے عجیب سی بات تو یہ ہے کہ پچھلے دس سال سے چناؤں بند ہڑپ کر کے رکھے بیجے پی نے روز روز کہا کل ہوں گے چناؤں پرسوں ہوں گے چناؤں ہر روز election commission کے دورے کرائے یہاں کے لوگوں کو رول آیا اور آج یہاں کی opposition پاریس کو یہاں کی opposition پاریس کو یہاں کی opposition پاریس کو یہاں کی بنیا جاتا ہے یہ آپ کو یقین نہیں ہو رہا ہے اللہ چناؤں میں جا رہے ہیں آپ پہ یقین کس کو ہوگا آپ جیسے لوگوں سے کس کو یقین ہوگا ڈنڈا مہ رہا ہے اس نے محجمہ کو دیکھیں یقین تو یقین تو اس انسان پہ ہوتا ہے دیکھیں لوگوں نے جو ووٹ کے اندر جس کا انسان کو کوئی کردار ہوں گے اور انسان کو کوئی کردار ہوں گے اور انسان کو کوئی کردار ہوں گے دیکھیں رس پڑھانیاں گی یہاں پر یقین دہانی کرا رہے ہیں کہ جو سپریم کورٹ کی دیڈ لائن ہے اس سے پہلے پہلے چناؤں ہو جائیں گے 30 ستمبر سے پہلے جمہو کشمیر میں چناؤں ہو جائیں گے تو اب اب اس پر تو ایک طرح سے یقین کیا جانا چاہیے سپریم کورٹ کا ریمارک ہے اور اس پر سے بی جی پی کی طرف سے بھی یہ اشارہ مل رہا ہے کہ 30 ستمبر سے پہلے چناؤں ہو جائیں گے دیکھیں یہ کہتے ہیں کہ یہ کانے بھی لوگوں کو ووٹ کی سکھ ہے بڑی میں اس میں ان سے جانا چاہتی ہوں کیا ووٹ بی جی پی کو پڑھا کیا ووٹ بی جی پی کو پڑھا دیکھیں ایک بہت اہم چیز ہے آپ مجھے کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ نکل کے ووٹ کے لیے آئے باہر کیا وہ ووٹ بی جی پی کو پڑھا وہ بی جی پی کے خلاف ووٹ پڑھا وہ ووٹ تھا اگنسٹ 370 وہ ووٹ فور اگنسٹ ہاں یوٹی کے خلاف وہ ووٹ لیا کس نے تو جان بھلت ہے کہ آپ کو جانا چلیے لیکن لیکن اب 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 یفراجان ڈی کھا ایک لاسک کمنٹ ایفراجان جی میرا بس لاسک کومنٹ ہے آپ کہتے ہیں کہ اپوزیشن کو بھروسہ کیوں نہیں ہوتا بھروسہ اس کی بات پہ ہوتا ہے جس انسان کا کوئی کردار ہوتا ہے جس سنستہ کو کوئی کردار supermas تو مروسی ہے نا سپریم کوڈ پر تو مروسی ہے سپریم کوڈ پر صلی اللہ کی کردار ہی نہیں ہے دس بار ابھی تب جود بولا ہے 50 بار جود بولا ہے سپریم کوڈا کو اگر بار کر دیا یہ پھر حق کر دیا یہ پھر حق کریں میں تو نہیں کر سکتا ہوں میبے بکران کر لے گی ولنے وہ اللہ کے ن Samuel کو پر بنے گفر وہاں الج کو پوز دے دی یہ سپریم کوڈ کو کہاں مانتے ہیں پھلکل آبسلوت نہیں یہ کہاں مانتے ہیں سپریم کورٹ کو یہ جوڈیشری پہ کہاں وشواس رکھتے ہیں ان کا بلکل وشواس نہیں ہے جوڈیشری پہ they are Hitler type people ان کو ہٹلر شاہی سے سرکار چلانے والے دبنکاری نیتیوں سے سرکار چلانے والے یہ کہاں مانتے ہیں سپریم کورٹ کو اب بھی جو حالات انہوں نے جمہور کشمیر کی عوام انسواز دیکھی سیکیورٹی لیپسز ہو رہے ہیں چلیے دیکھیں اب آج کو الیکشن کمیشن الیکشن کمیشن کی ٹیم کے دورے کا آج پہلا دن تھا اور کافی پوزیٹیو رہا ہے تمام سیاسی پارٹیوں نے کہا ہے یقین دہا نہیں کرائے الیکشن کمیشن نے کہ جلد سے جلد چناؤ کرائے جائیں گے اور ہم بھی یہی مان کر چلتے ہیں کہ جلد سے جلد جمہور کشمیر میں چناؤ کرائے جائیں گے اسیملی کے اور بہت جلد ایک چنی ہوئی سرکار جمہور کشمیر کے لوگوں کو ملے گی اور ایک لمبا انتظار جو ہے وہ ایک طرح سے ختم ہوگا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے باتشیت میں افراجان جی ایڈوکیٹ آریس پتھانیہ جی نمرتہ شرمہ جی اور منتظر مہید دین صاحب سبھی کا بہت بہت شکریہ چرچہ میں جڑنے کے لیے تو جے کلیچ پرائیم ٹیپ میں آج فیل حال اتنا ہی نمشہ